ناظرین السلام علیکم اب ہم موجود ہیں کے ایم اسٹوڈیو کے اندر اور جو کہ ہمارے ماشاءاللہ جاوید بھائی جاوید بلوت صاحب کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے اور اس دور کا کیمرامین ہے کہ جس دور میں کیمرامین کو دولہ سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی تھی صحیح نا تو آج وہ ہم ان سے بھی بات کریں گے ان کے اسٹوڈیو میں آج انہوں نے میں عزت دیئے بلوایا ہے اور جس موضوع کے لیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں ناظرین وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں غزل گائے کا اکیل وارسی صاحب ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تیزی سے مہنگائی کی شرع بڑھ رہی ہے تو یہ اس سے فنکاروں پر کیا اثر پڑا اور آپ ماشاءاللہ گوجشتہ تیس سال سے گانے کی دنیا میں اور اب تو استاد گھرانے سے آپ کا تعلق ہے نا تو آپ خود بھی آج بھی استاد ہیں آج بہت ساری میل فی میل استاد کے پاس سیکھنے بھی آتے ہیں تو آج بڑی خوش نصیبی کی بات کی موجود ہیں تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ مہنگائی کی شرع کا اثر کہیں فنکشنوں پر تو نہیں پڑا کہیں کسی فنکار کی روزی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے یہ ہم ان سے بات کریں گے تو آپ کے سامنے ناظرین اکیل وارسی صاحب السلام علیکم اکیل بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اکیل بھائی اکیل بھائی آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ہے بی ایف کے لئے آپ سب سے پہلے تو اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ جو آپ میرے پاس آئے اور آپ نے میرا انٹرو دیا انٹرو تو دیکھیں آپ کے ہوتے ہی رہیں گے کیونکہ آپ ایک استاد گھرانہ ہے اور ایک آپ ناظرین ان جیسا غزل گائک اس وقت حیدراباد غزل گائکوں کا شہر ہے مانتا ہوں اس بات کو مگر بلی بیس کی بچہ تیس کا بکتا ہے تو اکیل بارسی صاحب ایک جوان آواز ہیں اور ماشاءاللہ اس کے لئے یہ محنت بھی بہت کرتے ہیں تو ابھی آواز بھی ان کے پہلے بھی آپ کو سنوا چکے ہیں اور اب پھر سنوائیں گے ان کی آواز آپ کو تو گائک ان جیسا غزل گائک اس وقت مجھے نظر نہیں آتا کام کے حوالے سے ویسے تو یہ حیدراباد غزل گائکوں کا ہی شہر ہے اور سب ماشاءاللہ اپنی جگہ پر کمال ہیں مگر اکیل بھائی بے مثال ہیں تو اکیل بھائی تینکیو بڑی مہربانی آپ کی اکیل بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مہنگائی کی شرط جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس پر فنکاروں کے اوپر کیا اثر پڑھ رہا ہے جس ملک کا فنکار خوشحال نہیں ہے وہ ملک تباہی کی طرف کیا کہہ رہے ہیں آپ جس ملک کا فنکار خوشحال نہیں ہے وہ ملک تباہی کی طرف یہ کسی دانشور کا جملہ بھی ہے میرا خیال بس میرا اپنا تجربہ ہے کیا بات ہے اکیل صاحب آپ کی اچھا اکیل صاحب کیا محسوس دیتا ہے کہ فنکار جو ہے ہمارے جو ایک سچے فنکار ہوتے تھے جو کہ فنکشن سے صبح آتے تھے تو وہ بیٹھ کر جو باتیں کرتے تھے وہ اللہ کو سے جڑ کر کرتے تھے کہ بھئی رات کو جو گالیا تو بس یار اللہ نے مہربانی کر دی استادوں کی دعائیں ہیں اور آج کے فنکار کو میں دیکھ رہا ہوں جھوٹ بہت بولتا ہے رات کو اکر اسے جھوٹے بھی پڑھیں نا فنکشن میں تو صبح بڑے فقر سے اسٹائل سے بیٹھ کے جانی وہ رات کو کوئی ہار ڈالے انہوں نے میرے گلے میں کوئی مجھے حزت دی ہے ارے سارے کھڑے ہو گئے میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی کیا کھڑے پیر کا روزہ رکھا ہوا ہے کوئی بیٹی نہیں رہا بیٹھو مجھے سنو جبکہ یہ یہاں جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے فنکشن میں اس نے جھوٹے گاہیں اکیل بارسی اس پر ہوتی ڈالے یہ کون سے آگئے ہیں کہ عوام میں جا کے دے کر آتے ہیں اپنا گانے کا نمبر اور پھر اسٹیت پہ آگے کہتے ہیں ہارا فرمائش کر دینا ہم بڑے ہو کے تم کو کبھی نہیں بولیں گے اب یہ خود 65 65 70 70 سال اب یہ اس سے زیادہ کتنے بڑے ہوں گے یہ بتاو اکیل بارسی مجھے تمہیں کسا ہے اکیل بارسی دراصل وہ بات سنینا کہ جس ملک کا حاکم جسا ہوگا ویسی عوام تو فنکار بھی عوام کو دیکھ کر بدل گئے فنکار بھی عوام کو دیکھ کر بدل گئے جیسی عوام ہوگئے ویسے آرٹسٹ ہوگئے ابھی نفسہ نفسی کا دور ہے اور نہ جانے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کہاں جا رہا ہے زمانہ اور مہنگائی کی اشرا اس قدر بڑھ رہی ہے آرٹسٹ زندہ ہے اس دور میں فلکل بھی نہیں آرٹسٹ تو دس پندرہ سال پہلے مر چکا تھا ابھی تو آرٹسٹ کو کوئی دعائیں ہیں کوئی بچوں کا نصیب ہے کہ جو ان کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو کیا اب وہ بھلے چاہے جوٹا آرٹسٹ ہو یا سچا ہو رسک کا وعدہ تو اس نے کیا رہا ہے تو جب خدا چاہے گا جب بھی مرے گا انسان تو بندہ تو نہیں مار سکتا اور اسی طرح بھوکا بھی جب بھی مرے گا جب خدا چاہے گا مگر اللہ نے وعدہ گیا مگر فلال یہ ہے کہ بھنکار پہ نہیں پتہ نہیں کن کن لوگوں پہ اثر پڑا ہے کن کن لوگوں پہ ہمارا کام تو ویسے بھی حساس کام ہے ہمارا تو خوشی کا کام ہے جب جب مہنگائی نہیں ہوگی جب لوگ خوشحال ہوں گے تو کوئی فنکشن کروائے گا ہمیں بلائے گا یہ بات اہم بات ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اکیل بارسی آپ سے کہ ایک شخص ابھی سودہ لے کر نیچے اترا ہے آئل لے کر یا آٹا لے کر یا چینی لے کر جو روز زور معنی ایک غریب سے غریب انسان اور امیر سے امیر انسان امیر تو چلو پیزا کھالے گا یہ کھالے گا وہ کھالے گا مگر غریب کا پیزا ویزا سب کچھ اس کی دال روٹی ہے اب یہ دال روٹی جو ہے نا وہ دس منٹ پہلے کچھ اور ریٹ پہ تھی آدھے گھنٹے کے بعد کسی اور ریٹ پر ہے تو یہ جو ٹینشن ہے جس میں یوں کہہ لیے جے کہ سماہ ٹھہر نہیں رہا ٹھہر ہے سماہ ٹھہر نہیں رہا ہے نا اب سماہ نہیں ٹھہر رہا تو اس میں فنکچن کیسے ہوگا اس میں بندہ کیسے سماہ ٹھہرے گا بھی نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ فنکچن تو دور کی بات ہے لوگ کھانا کھانا ان کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے آٹا خریدنا پیٹرول آپ دیکھیں قیمت ہے کیسی بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا ہے بزنس نہیں چل رہا ہے آپ جہاں جائیں ہر انسان پریشان ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس سمت جا رہا ہے اور بس ٹینشن کے ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے ہر آدمی نفسیات کا شکار ہے نہ جانے کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے فنکار تو دس پندرہ سال پہلے ہی مر چکا تھا اور ابھی پس اس کو پسانی کیا ہے کہ رب چلا رہا ہے آرٹسٹ کو اور آرٹسٹ کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا آرٹسٹ تو سمجھ لو بالکل ختم ہو چکا ہے اب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی چلا رہا ہے اس مہنگائی میں اگر اس طرح مہنگائی بڑھتی رہی تو ہو سکتا ہے کچھ فنکشن کوئی ہو سکتا آگے امید نہ ہو میں یہ کہوں گا اکیل بارسی آپ نے ابھی جیسے کہا کہ اللہ میں نے ماضی میں جو پڑھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں جو میں تفسیر قرآن شریف کی ترجمہ تو اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک قبیلے میں سے چار افراد کسی نبی کے دور میں چار افراد باغی ہوتے تھے نا تو ان چار باغیوں کی وجہ سے پورے قبیلے پر اللہ تعالی عذاب بھیج دیتے ہیں کیوں نہیں یہ جو کرونا یہ عذاب بھی تو خدا آپ دیکھیں ابھی کتنے عذاب آ رہے ہیں کبھی دینگی آ رہا ہے کتنی موتے ہو رہی ہیں کبھی ہم نے سنا نہیں تھا اور اتنا مشکل اور اتنا برا دور میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا غریب اور شریف آدمی کا تو دور ہی نہیں رہا ہے نا شریف اور غریب تو مر جائے اس دور اور غریب تو مر چکا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ ابھی علیپور کوئی ہے گڑھ فتے اس طریقے سے کوئی پنجاب میں علاقہ ہے وہاں پہ اس نے پہلے اپنے ماسون تین بچوں کو کٹا ہے اس کے بعد اس نے خود رسی ڈال کے اپنے آپ کو مرد کر لیا بیوی کو مار دیا بچوں کو مار دیا اب یہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر کے باہر فقیر کھڑا ہے میں میڈیکل پہ کھڑا ہوں اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوں تو فقیر کھڑا ہے میں خود بے روزگار ہوں روزگاری کے چکر میں جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میرے پیچھے فقیر کھڑا ہے اب یہ سچویشن جب ہماری بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لوگ ان لوگوں کو نہیں دے رہے کمرشل فقیر کو دے رہے ہیں جو پورا کتا یاد کر کے نکلا میرے بھائیوں میرے نانوں میرے چاچوں میرے بابیوں میرے گھر دے رہا ہے اب تیرے میرے جیسا بول کے دکھائیے سکرپ جو پورا نہیں کتنی ٹائمنگ میں بول رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں فاکے والا یاد تو مجھے نہیں فکیر سمجھ ہو فاکے والا جو ہے نا اس کے پاس تو حسلہ ہی نہیں کسی کو کچھ کہے بھوکا ہوں آواز ہی بند روٹی نہیں روٹی نہیں آواز ہی بند اس گریب کی تو یہ کمرشل فقیروں کو دے رہے اس کو نہیں دے رہے جو اپنے آپ کو فانسی لگا رہا ہے اگر اس کی مدد کر دیتے وہ اپنے بچوں کو کٹ تھا میں آپ سے بچوں کو کٹے کٹے اگر دیکھیں ایدر آباد میں پاکستان میں زیادہ تر دیکھا ہوں بھیک مانگنے والی تعداد بہت ہو گئی کہ انہوں نے سبق یاد کر لیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ بے روزگاری آخری میں میں مر گیا ہوں مجھے دفنانے لے جا رہے وہاں بھی فقیر کھڑا کہ بھائیس کی بغفرت کرانی تو مجھے کچھ دیکھ جاؤ اچھا اب فقیر کیوں بڑھے بے روزگاری ملازم جو ایمپلائز کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا سنا ایڈیوکیشن کا پیٹرول بڑھانے کتوٹی کر دیا کتوٹی کر دی جہاں جاؤ وہاں ظلم ہے اب ظلم مور ہے تو اس فجاء سے لوگوں نے دیکھا کہ عرب کیا کریں وہ کچھ لوگ بھگ کی طرف راگی ہو گئے اب جائز کمانا بڑا مشکل ہو گیا جب تک آپ دو نمبر نہیں کمائیں گے جب تک اللہ ماف کرے پتہ نہیں کیا کیا ہماری ضرورتیں بڑھ گئی اس میں کچھ ہماری ضرورتوں کا بھی چندہ نہیں مانگتے ہیں وہ محول بنا پڑا آج کل آپ جو آرڈسٹ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو ساری رات پنکشن میں ضلیل ہو گئی مگر یہ بیٹ کر جھوٹ کتنا بولتے ہیں یہ جھوٹے کیوں ہیں میں نے تیسین کا دور تھا نا میں نے کبھی تیسین بھائی کو نے دراصل یہ پاؤں میں گر جاتے ہیں اور ان لوگوں نے فیلڈ کو گھندا بھی کر دیا اور یہ جب سے آئے تو فیلڈ ختم بھی ہو جائے جو جھوٹے آرڈسٹ آئے تھے نا بول بچنی مر گیا یہ ان کو کون جواب دے گا انہوں نے بلکل کام خراب کر دیا کچھ آرڈسٹ آرڈسٹ پکے موگا جس کو نہیں کہتے روزی کھچ کے لاندہ روزی کھینچ کے لاتا بھلی کچھ اسے دکھا پکا کے نکال کے اور بھلے کتنی مہنگائی ہو جائے کچھ کرنا ہے محب کیجئے کہ بڑے حالات برے ہیں یہ مزاگ کر رہے ہیں اور مجھے مہنگائی بڑھتی گئی تو مجھے لگتا کام اتر گیا کام اتر گیا چلائے اور اللہ چلائے یہ وطن ہمارا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس با اس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغم خان اس کے یہ وطن تم ہارا ہے تم ہو پاس با اس کے اکیل بار سے ایک اور بات میں بتاتا چلوں اپنے مقشد فقیری کہلو یا میری زندگی کا تجربہ کہلو میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے کئی ملکوں میں جانے کا پاکستان بینک کی طرف سے بھی گیا اور کمرشل شو کرنے بھی گیا پاکستان سے باہر جگہ جگہ میں نے پانی پیا جگہ جگہ کی شخصیت سے ملا جگہ جگہ کا رنگ کلچر دیکھا چیز آج چیز بڑی عجیب سی دیکھ رہا ہوں کہ بندہ سامنے کھڑی شخصیت کا آئیڈیا لگا رہا ہے اور وہ خود نکل سے پاس ہوا ہے صرف سیٹ پہ بیٹھ کے اس سے اس کے اندر کو دانشور آگیا ہے کہ دانشور بیٹھا با سیٹ پہ بندے کا آئیڈیا لے رہا ہے اور وہ لگوں سے کہوں گا جو منیجمنٹ چلاتے ہیں پلیز خدا کے لیے آپ کی انٹری کا وقت آگیا ہے آپ آؤ اور آکر اس مال کو منڈی مارکٹ میں چھڑواؤ جب وہ مال مارکٹ کے اندر آئے گا ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے آئے 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 جو لوہ عزل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا آمادہ ہے ہم دیکھیں گے کیا بات ہے خاصہ بات کیا بات جو لوہ عزل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے پس اتنا ہی کیا بات ہے جو ڈائری میں بڑی نظم ہے غزل نہیں نظم ہے میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے یہ تقریباً حاکموں کے اوپر لکھا ہے اور آخرت پر کہ جب دھرتی دھرتر دھڑکے گے ہم دیکھیں گے جب پہاڑ جائیں گے روحی کی طرح اللہ ماہ اقبال صاحب دیکھو مرزا غالب دیکھیں حضر شائر بیدا ہوں گے آسام مہندی حسن صاحب کو بلا سکتے ہیں میڈم نور جان کو بلا سکتے ہیں اور غلام علی صاحب کو بلا سکتے ہیں تو یہ ناپیت لوگ ہیں نہ آپ لوگ ہیں ان کا آج تک نہ نعم البدل ہے نہ آئے گا اور میں ایک بات بتاؤں غزل غلام علی صاحب کو مہندی حسن کو اگر ہٹ کے جو گائے گا وہ بے سورہ گائے گا وہ غزل نہیں گائے گا اگر غزل سے ہٹ کر آتے ہو تو ایک نیا انقلاب لائے جو کہ استاد نسرت وطلی خان صاحب یا انڈیا نے اس کی نکل کی یا خان صاحب کی نکل بس اس کے علاوہ ساری دنیا اب یہ کوپی گھا رہی ہے کوئی اپنا نہیں پرانی شرابوں کو جو پرانی شراب ہے ان کو نئے ڈبو میں پیک کر کے بیج رہے ہیں بس پرانے پروڈیکٹ کو جو پرانے پروڈیکٹ پیکنگ نہیں ہے پرانے پروڈیکٹ پرانی ہے مصر پیکنگ نہیں ہے جیسے کہ جو آج کل کے جو آرٹسٹ ہیں جیسے میڈم کو سنا کر انہوں نے میڈم مار دی تو وہ ویسٹرین میزک میں ڈال گئی ہے پر مکشت یہ کہ پبلک میں یہ بھی پھیلایا نا کہ میڈم نے غلط گیا تھا ہم بلکہ غلط کہا سکتے ہیں میڈم نہیں کہے گی وہ لوگ ہیں تو پہلے کی عوام بھی سمجھدار تھی پہلے کے لوگ بھی اچھے تھے جیسی عوام ہو گئی ویسے آرٹسٹ ہو گئے آرٹسٹ بھی جھوٹ پر مبنی ہے عوام بھی جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نہیں ہوتے اور ہم جھوٹے جھوٹ ہماری بلٹ میں سما گیا ہے شہر بہتر ہے اور بیوی تھوڑی سی مجاز سے ہٹکے تو گزارہ ہو جائے گا مگر دونوں ہی جھوٹے ٹکر جائیں تو پھر تباہی ہو جائے گی ایک جھوٹ بولو کہ آپ کو دس جھوٹ بولنا پڑے گی نبانے کے لیے اب آپ کی رگوں میں جھوٹ آ گیا ہے کیونکہ پہلے تھے سچ بولتے تھے سچ بول کے جان چھوڑ جاتی سچ ہے دیر پا سکون ہے لوگ سچ بات کرتے تھے بھلے بری لگی بس اب مو دے کی بات ہے منافقت بڑھ گئی پہلے منافقت نہیں تھی لوگ سچ کہہ دیا کرتے تھے بھلے کسی کو کڑی بھی لگی اب سچ کا زمانہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے دیکھیں آپ کتنا بدلہ ہو کتنا عذاب آ رہا ہے پتہ نہ جانے کس طرف ملک جا رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تو رحم کرتا سکتا ہم لوگوں کو ہدایت دے مجھے بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہ کسی گوش والے کو دیکھیں تو وہ اپنی لکڑی کی ہڈی کے پیچھے ایک ایک گوٹی پھیک رہا ہے شام تک اسے آدھا کلو کرنا ہے صحیح ہے آدھا کلو وہ گوش جب نکال کے وہ بیچے گا نا اس پیسے کو وہ لے کے جائے گا تو وہ اس سے اپنی جو فالتو حرام ایکٹیوٹیز ہے نا وہ کر رہا ہے وہ کیونکہ اللہ کا باہد ہے نا آرام حرام میں ہی جائے گا تو وہ اس میں کر رہا ہے تو اس سے کوئی باشاور آدمی یا اس کی اپنی فیملی کوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا وہ کہے بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے بھوٹی پھیکتا ہے پیچھے آدھا کلو تو 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 ہمیں یہ لا کے کھلا رہا ہے گا تو اس کو پتہ کیا کر رہا ہے میں یہ جو لے ہوں نا اس کے تو میں کوئی غلطی کام کر لوں اب اسی اسی کو ہر جگہ لے جا اسی چیز کو ہر جگہ لے جا اب اس میں اس کو تو چاہے آفیسر سسٹم میں جا کے طول لے وہ الگ نکالا تو شام کو وہ غلط جگہ پہ جا رہا ہے اس پیسے کو لے کے خود بھی جا رہا ہے اور اس کو بھی لے سپیروں نے ساپوں کو یہ کہہ کر بند کر دیا سپیروں نے ساپوں کو یہ کہہ کر بند کر دیا اب انسان ہے انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے اب آپ دفتر کی بات آ جائے بھلے وہ کاروباری بات آ جائے یا فنکاری فیلڈ کی بات آ جائے صرف اور صرف ڈس رہے ہیں ایک دوسرے اندر کہ آپ کو کچھ اس کا حل نظر آتا ہے جو دور ہمارے درمیان چل پڑا ہے یہ جو لوگ اوپر بیٹھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سہلاب اسی طریقے سے کابو میں آ جائے گا ایسا نہیں ہے یہ بکھرا تو کسی کے کابو نہیں آئے گا ایسا ہوا ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہوا ہے اور سب نے دیکھا ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو مارنے کے لیے ساروں کو روڈ پہ مت لاؤ جنہیں مارنا ہے نا انہیں جا کے گھر پہ مار دو سمجھے نا ایسا مت کرو کہ جو اینا تم سارے کراؤڈ کو نکال رہے ہو سارا کراؤڈ بھار آئے گا تو بہت برا ہوگا تو اب میں یہ آپ سے آخری میں جاتے جاتے سوال کروں گا کہ آپ کو کوئی اس کا حل نظر آتا ہے کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں میں نے پرانے بزرگوں سے بات سنی اور نبیوں کا دور دیکھا جس طرح عذاب آئے تو وہ لوگ عدائت پر آئے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ منافقت جہاں بڑھ جاتی نا تو عدائت پھر وہاں ختم مقصد یہ ہے میری تو سوچ یہ کہ ناممکن ہے مگر میں نے ایسا بھی سنائے کہ جب حالات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو انقلاب بھی آتا ہے اب ہم انقلاب کے انتظار میں تھک چکے ہیں اب ہم نام ناظرین آپ کے سامنے اکیل وارچی صاحب نے آج کے حالات پر آرڈسٹوں پر اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر باتیں کی ہم نے بھی کچھ باتیں کی اگر آپ کو پسند آئے تو میرے گروپ میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہم میں ایم جے بی ایپ اس کے اندر آپ کو تمام چیزوں سے جو جیو آٹ کی شخصیات ہیں جو جیو آٹ کے مسئلے مسائل ہیں اس پر بھی انشاء اللہ ہم جاتے رہیں گے بات کرتے رہیں گے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہمیشہ قائم رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ہمارے ملک کو ظالموں کی نظروں سے بچائے اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے پاکستان زندوہ ملک کی حفاظت فرمائے اللہ